ایک شود کے مطابق جو لوگ رمضان کی تیس روزوں کا احتمام کرتے ہیں ان میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں کی پیدا ہونے کے خطرے بہت کم ہو جاتے ہیں دنیا کو اس وقت بھی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب میڈیکل سائنس کا نوبل پرائز پانے والے جاپانی سائنسدان یوسی نوری نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے کینسر کی ممکنہ دوا گوج لی ہے یوسی نوری کے اس دعویٰ سے میڈیکل سائنس میں گوہرام بچ گیا پریس کانفرنس بلائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ نے کونسا طریقہ ازاد کر لیا ہے جس سے کینسر زیسے خطرناک بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کو بھوخہ رکھیں یوسی نوری کے مطابق جب آپ کا جسم بھوکہ ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع زہریل زراسین اور وائرس ختم ہونے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع سل اور کوشکائیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں زخم پیدا ہونے لگتے ہیں ایسے میں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شرین ان کمزور سلس کو کھانے لگتا ہے اور ان کی جگہ نئی سلس اور کوشکائیں جنگ لینے لگتی ہیں جب یہ عمل کئی دنوں تک چلتا ہے اور آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ میں موجود کینسر کی بیماری دیرے دیرے ختم ہو جاتی ہے یوسی نوری سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر سمیت پاگلپن اور تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یوسی نوری کو ان کی اس خوج کے لیے میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا آوارڈ نوبل پریز دیا گیا لیکن اسلام نے تو آج سے چودہ سو سال بہلے ہی سب مسلمانوں پر تیس دن کے روزے رخنا فرض قرار کر دیا تھا مسلمان چودہ سو سال سے اپنے خدا کو رازی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور آج دنیا خود کو کینسر سے بچانے کے لیے بھوکا رہ رہی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان زیسی عظیم نیامت عطا فرمائی اللہ ہم سب کو رمضان کے محینے کی قدردانی نصیب فرمائے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو اس وقت کبھا رہا جائے اور دنیا آج جو کچھ بھی رہا ہے